تو یہ تو حق؟ یہ تو زندگی کیا جس میں تیر نہ چلیں وہ زندگی کیا جس میں چھاتیاں زخمی نہ ہو وہ زندگی کیا جس جو اپنے ٹرمز کے پر جینی کی ہوتی ہے جو اپنی ٹرمز پر جینے کی پرائیس یہ ہوتی ہے کہ کمر بھی چھلی ہوگی دردن بھی کٹی ہوگی اور سینہ بھی زخموں سے بھرا ہوگا یہی تو قیمت ہے شہر کی زندگی کی کہ اس کی دھاپ تو سب دیکھتے ہیں اس کی دھار تو سب دیکھتے ہیں اس کا زخم نہیں دیکھ سکتا کہ وہ پہنچا کیسے ہوتا ہے کیا کارڈ کارڈ کے آیا ہوتا ہے وہاں بہرحال اب غلامی آگئی غلامی کے بعد جب پہنچے جب یہ ختم ہوا آگے سے اور پہنچے یہاں سے مدینہ پہنچنے لگے تو دکھ کم ہوگی ہوگا لیکن وہاں جا کے انہیں غلام بنا لی وقت گزرتا گیا صدیان گزرتی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بوڑے ہو گئے سلمان فارس اب تو واپس آ جانا چاہیے تھے نا فارس غلامی کے اندر کھیتوں میں کام کر رہے ہیں یہودیوں کے پاس کام کر رہے ہیں وہ جو بال کا تیل نکالنے والی قوم ہے ایسے یہ لیچڑ مزاج کے ان کا جو نا ان کی اوپار ان کا اتنا گہرا ان کا بزنس مائنڈ ہے اور اتنا یہ یہ یہودیوں کا اور ایسی یہ ناپ تول کے کرتے ہیں چیزیں کیا زندگی رہ گئے کہاں فارس میں بادشاہ کہاں کچھ نہیں کس لیے میں نے کبھی سنا تھا حق اس طرح سے ہوتا اور اپنی اس آواز کو لے کے کہاں تک گیا ہے گا کہتے ہیں نا زندگی ہے یہ اپنی tiring کو جاننے کا نام ہے ہے یہ اپنے اس قد کو جاننے کا نام ہے کہ میں کس حد تک لے سکتا ہوں میں کس حد تک لے سکتا ہوں how hard you can get hit کس حد تک میں hit لے سکتا ہوں زندگی یہ زندگی ایمان کیا ہے ارے وہ ایمان جو انسان کو جنگوں میں نہیں لے کے آئے ہیں کیا ہے وہ ایمان وہ ایمان جو انسان کو حوصلہ نہیں دلا سکا یہ کیا ایمان کی باتیں کرتے ہیں وہ ایمان جو انسان کو وہ مکھی بے مکھی سے اٹھا کے وہ تجربات بے نہیں لا سکا یہ کیا ایمان اور اللہ والا آدمی ڈر جائے اللہ والا آدمی گھبرا جائے فیلڈ کے اندر اللہ والا آدمی کو ڈر لگنا شروع ہو جائے کہ جی پتہ نہیں کیوں اللہ کہتا ہے اللہ تحضن ان اللہ مانا غمت کھا اللہ تیرے ساتھ ہی ہے اور گھبرا جائے آدمی گھوراتا بھی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ مومن کو وہ کسی نے اس پر کچھ اتراز کر لیا جی آپ نے ایک دفعہ کہا جی مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتا اب میں نے اس کو مطلعہ کرنی کہا اور اگر کہیں پر میرا اس سے مراد یہ نہیں تا کہ ہونی جاتا پرمننٹ سٹیٹ میں نہیں رہتا انسان کبھی بھی اس حالت میں کہ پرمننٹلی اس کے اندر کبھی وہ ساری زندگی کے لیے مایوس ہو جائے یہ کیسے ہو سا ساری زندگی کے لیے موتاج ہو جائے کسی کا یہ کیسے ہو سا ساری زندگی عشقوں میں ڈوباوا ہے یادوں میں ڈوباوا ہے ماضی میں ڈوباوا ہے یہ کیسی زندگی ہے یہ کیسی زندگی ہے کہ اللہ ساتھ تھا اور انسان اپنے زخم نہیں بھر سکا یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان صبر نہیں کر سکا یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان وقت نہیں لگا سکا یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان چپ نہیں کر سکا حالات کے مطابق تیروں کے سامنے وقت ہی سبر نہ کر سکا یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان اپنے جواب کو دینے کے لیے لفظوں کے علاوہ کوئی حل نہیں نکال سکتا لفظوں سے ہٹ کے جواب دینے کے لیے صدیہ انتظار کرنا پڑا یہ آئے گا ایک دن اللہ ہمارا بھی ساتھ دے گا انشاءاللہ there is going to be a time there is going to be a time there is going to be a time آج دیکھ لیں اللہ کی رحمت و برکت سے ایک ٹائم پر ہمیں ون پلس ون نہیں سمجھ میں آتا تھا آج اللہ نے کتنا ذہن کھولا 20-15 سالوں کے بعد اللہ نے میں تو خود سوچتا ہوں کہ واللہ ہی میں جس طرح کا کلاس میں سٹوڈنٹ تھا اور جس طرح مجھے پڑھائی شڑھائی ہوتی نہیں تھی مجھے تو پتہ نہیں تھا ایڈوکیشن کی فیلڈ میں میرا تعلق ہو جائے گا جو لوگ میرا ماضی جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے وہ حیران بھی ہوتے ہیں اگر ابھی سن بھی رہوں گے تو حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا چلا گیا کدھر چلا گیا تو دیکھیں ایک ٹائم پر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی چیز ہے مجھے یہ کالیج الگبرہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بی بی اگر اندر مجھے یہ انٹیگریشن ڈیریویشن سمجھ ہی نہیں آتی تھی کبھی یہ ایف پرائیم ہے ایکس پرائیم یہ میں دماغ پکڑ لیتا تھا میں پروبیبلیٹی اور سٹیٹس نہیں سمجھ میں آتی تھی مجھے میٹس کے اندر اور آج آپ سوچیں الحمدللہ ایسی ایسی مشکل ترین بحثیں ہیں جو اللہ اتنی آسان طریقے سے سمجھ جاتے ہیں فقہ کی ہیں مدیس کی ہیں نحف کی ہیں نفسیات کی ہیں سرف کی ہیں اللہ کی رحم ہے اللہ کے محرمانی یہ کیسے اللہ نے زین رب بی شرحلی صدری ویسرلی عمری اتنا عرصہ سلمان فارسی نے انتظار کیا اور پھر ایک دن کہتے ہیں میں خجور کے درخش کے اوپر تھا خجوریں اتار رہا تھا آواز آئے کہ وہ قبہ کی مسجد کے اندر وہ شخص آگیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کہتے ہیں جب میری ان بوڑی کانوں کے اوپر وہ آواز پڑھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی قبہ میں کہتے ہیں میں وہیں دھرم کر کے گر گیا اور کیونکہ مالک دونوں مالک جو تھے چاچا ذات قزنز جو یہ ڈسکس کر رہے تھے کہہ رہے میں نے کان لگا کے ذرا سننے کی جب پھوشش کینا تو مالک نے رکھ کے تھپڑ مار دیا یا مکہ مار دیا سلمان فارسی رضی اللہ علیہ وسلم کے بچے رہ کے کہ جاؤ جا کے اپنا کام کرو تم پون ہوتے ہو سننے کے تو ایسے لمحات کے اندر وہ تھپڑ تھوڑی یاد رہتے ہیں محبوب جب سامنے کھڑا ہونا تو پھر تھپڑ یاد نہیں ہوتے منزلیں جب سامنے کھڑیوں تو پھر تھپڑ کے تھپڑوں کے درد برداشت کر لیتا ہے آدمی منزلیں جب سامنے کھڑے ہوں مقام سامنے کھڑے ہوں تو خنجروں اور نیزوں کے وار بھی پی جاتا ہے آدمی اپنے اندر اتار لیتا ہے حلق سے اس تکلیف کو مقصد بڑے چیزیں زندگی تو وہ کہتے ہیں جب میں گیا وہاں پر تو میں نے وہ تینوں نشانیوں کا چیک لیا ان کے پر پہلے میں نے ان کو صدقہ دیا انہوں نے انکار کر دیا پھر میں نے ان کو گفٹ دیا پھر میں نے ان سے ساری نشانیاں پوری ہو گئیں آئے بھی وہ مدینے میں خجوروں کے باگ تھے پہاڑی علاقہ تھا تھوڑا سا اور یہ پھر وہ کہتے ہیں میں ان کے کمر کی پاس تھوڑا یوں یوں دیکھ رہا تھا شام کو جب میں گیا ان سے ملنے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ بھی اتنے ذہین اور آپ تو اتنے فہیم اور فقی اور گہرے آدمی تھے ایک سیکنڈ میں پچان لیتے تھے آپ کیا چل رہا کیا نہیں تو آپ نے دیکھا کہ شاید سلمان فارسی نے میرے کندوں کے بیچ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت آپ نے اپنا یہ کلاث تھوڑا سا نیچے کیا اور دو کندوں کے بیچ میں جو مور نبوہ تھی وہ جب دیکھی سلمان فارسی نے تو موسیٰد احمد کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں گر گیا اسی وقت پہ رہ گیا تھا گر کے گر گیا میں نیچے اور کہتے ہیں میں اتنا رویا ہاں وہ اتنا کنٹین کیا ہوا تھا اتنے عرصے سے لیڈرز جو ہوتے ہیں نا بیٹا وہ عوام کے آگے نہیں روتے ہیں بڑے لوگوں کا رونا بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور وہ سمندر آنسوں کے درد ان کے بہت الہتہ طریقے سے نکلتے ہیں ہولڈ کیا ہوتا ہے نا کنٹین کیا ہوتا ہے میں اپنی قوم کے لوگوں کو یہی کہوں گا میں پاکستان کو یہی کہوں گا میرے شگردوں کو یہی کہوں گا میرے دشمنوں کو بھی میں یہی کہوں گا دوستوں کو بھی یہی کہوں گا کلیجہ بڑا کر کے ہولڈ کرنا سیکھیں وقت آئے گا آپ کا بھی آپ بھی نکالیے گا آپ بھی روئیے گا بغیر وقت وضا قطع اور ان محل کے جب آپ اپنا آپ نکالیں گے آپ ضلیل ہو جائیں گے آپ ضلیل ہو جائیں گے اگر آپ نے وقت سے پہلے نکال دی چیزیں اس لئے اس کو آدمی وہ کہتے ہوں اس وقت آنسونی تھی کتنا درد جمع کیا ہوا تھا تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا قصہ سناو صاحبہ کو موٹیویٹ کرو ان کو الفاظ ہی یہی ہیں کہ آپ انہیں پورا قصہ سنائیں تاکہ ان کے اندر وہ ترغیب ہو رغبت ہو ان کو کس طرح ایک آدمی کن اندھیروں سے نکل کے محنت کرتا وہ پہنچائے اور صدیوں کی کاٹ کاٹی ہے اس نے حق تک پہنچائے اپنی زندگی میں اپنے ویجنز اپنے گولز اور اپنی ان منزلیں تک پہنچنے کے لیے آپ کو بھی بہت کاٹ کاٹ ایک وقت تھا جب کیڑے مکوڑے انسان کو مار دیتے تھے ایک وقت تھا جب وہ تجھ پہ ہزتے تھے اور ایک وقت ہوگا تیری مسکرہاٹ پہ قصیدے لکھے جارہے ہو زلزلے پیدا ہو جائیں گے تیری مسکرہاٹ سے اگلوں کے ایوانوں کے کاش مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ اروج دے ایک وقت تھا نا ایک وقت تھا مسکرہاٹیں ہی مار دیتی تھی مسلمانوں آج ہمارے آنسو ہمارا چیخنا چلانا اور ہماری 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 تڑپ سے نکلیوی آواز بھی کسی کانگ پہ اثر نہیں پڑی اس کو آپ دیکھیں اس کی مثال دیکھیں دو سو سے اوپر دن کا لوگ ڈاؤن ہوا کشمیر کے اندر پوری دنیا کو مسلمانوں کا درد نہیں دیکھا انہوں نے انسانیت کو بلاک کر دی آج ہم لوگ گروں میں بیٹھے ہیں نا ہماری نکل گئی اندر سے چیخے ہیں یار یہ واقعی بہت مشکل کام ہے اگرچہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے آس تو بہت بڑے بڑے گھر ہیں اللہ نے ہمیں بھی بڑی نعمت دی گیا ہم کیا سمجھیں گے چار دیواری اور جیلوں کی قید کیا ہوتی تو دو سو دن سے اوپر کشمیریوں کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہے کشمیر کے لیے سمپیتھی ووٹ نہیں آیا آج بھی مغرب کے لیے اٹلی کے اندر چھ سات آٹھ ہزار لوگ فوت ہو گئے پچاس سال کا ظلم نہیں دیکھا کسی کو صرف ڈیڑھ مہینے میں آٹھ نو ہزار لوگ فوت ہو گئے تو جی کیا ہی بات ہے اٹلی کے لیے سب کی سمپیتھی سکھڑی ہو ہمارے مسلمانوں کی میری اپنی بھی بڑی ہے انسانیت وہاں مرے یہاں مسلمان شدت پرست نہیں ہوتا ہم کوئی انٹی نون مسلم نہیں ہیں خیر کی بات وہاں ہو ہم کیسے چاہیں گے کہ ان کو بھی نقصان پہنچے وہ بھی انسان نہیں ہے اللہ اس کی رایت دے اس کو جو ہمارے دشمنان ہیں جو میدانوں میں اترے ہیں ان سے جنگیں ہماری سب کے تو ہم خلاف نہیں ہیں لیکن حیرت کی بات ہے کہ کشمیر کا گم نہیں دکھا ان کو اور کشمیریوں کے لیے زہر ایک جیتی نہیں ہو سکی ان سے اور کوئی تحسین کے جملے نہیں نکلے یہ بڑی بڑی بینچز جو بیٹھی نہیں ہے دنیا کے اندر اور کسیدے پڑے جا رہے ہیں اٹلی کے سپین کے اور فرانس کے یہ دور دے زلتیں کتنی ہیں مسلمانوں پر آئیں گے کہتے تھے نا ایک زمانے میں ہمارا بچہ بھی للکار دے چیخ دے اور روجے تو زلزلے آ جاتے تھے ہر جگہ اور آج ہم لوگ مل مل کے یہ چیخ لیں جتنا بھی آ کے تقریریں کر لیں کچھ بھی کر لیں عزتیں ایسے نہیں ملتی عزتوں بنانے کے طریقے کار قوموں کے کچھ اور ہوتے ہیں بھیگ میں کبھی عزت نہیں ملتی غیروں سے اپنوں سے نہیں ملتی تو غیر کیا دے گا